سینیٹر ڈاکٹر زرکا ہے اور میں آج آپ سے سکسٹی تری اے کی پریزیڈنشل ریفرنس جو ہمارے پریزیڈنٹ آریف الوی صاحب نے اٹھائیس مارچ کو داخل کیا تھا اس کے حوالے سے بات کرنے آئی ہوں کہ جو ہم نے جس سکسٹی تری اے آئین کی وہ شک ہے جس کے تحت جو بھی لوگ پارلمنٹ میں ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے اگر وہ رائٹیس سیجیشیس اور آنسٹ نہ ہوں تو ہماری اس تدہ سپریم کورٹ سے پریزیڈنٹ آریف الوی صاحب کی یہ تھی کہ جو ہمارے ارکان جنہوں نے پی ٹی آئے کے ٹکٹ جن کو ملے جنہوں نے پی ٹی آئے کے ٹکٹ پہ ووٹ لیے اور پھر ان پی ٹی آئے کے ووٹوں اور عمران خان صاحب کے نام کے اوپر وہ اسیمبلیوں میں آ کے بیٹھے اور ساڑھے تین سال ہمارے ساتھ رہے اور اب انہوں نے اپنی سائٹ اگر بدلنی ہے تو اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ریزائن کریں گھر جائیں دوبارہ سے الیکشن لڑیں اور پھر آئیں اس جو ابھی جو ہوا ہے ہماری نیشنل اسیمبلی میں بھی اور کل آپ نے دیکھا پروینشنل اسیمبلی پنجاب میں یہ سرہ سر غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اور ہم نے اس لیے استدہ کی تھی اونرابل سپریم کورٹ سے کہ آپ ان لوگوں کے اوپر پہلے اپنی ججمنٹ دے دیں کیونکہ اونرابل سپریم کورٹ ہماری ہائیسٹ بڈی ہے اور ان کے آگے ہمارا سر تسلیم خم ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو بات وہ کریں وہ وہ بات ہو جو عوام کی ہو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ ریزائلٹ اس کا اور اس کے بارے میں جو سپریم کورٹ کے جو خیال اور جو رائے تھی وہ پہلے نہیں آئی اس لیے آپ نے دیکھا نیشنل اسیمبلی میں جو کھلوار ہوئی اور وہ لوگ انہوں نے ووٹ نہیں ڈالے لیکن وہ جا کے آپ اپوزیشن کے ساتھ ٹریجری بینچز میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ منحرف نہیں ہے تو کیا ہیں اس کے علاوہ آپ کو کیا پروف چاہیے جب لوگ جا کے ابھی کی ٹریجری بینچ یعنی ہماری اپوزیشن میں ہمارے ہی لوگ جا کے بیٹھتے ہیں تو وہ کیسے آئین اور قانون کے مطابق سکسٹی تری اے پہ پورا اترتے ہیں وہ بلکل نہیں اترتے اور جو کل آپ نے دیکھا پنجاب اسیمبلی میں جو ادھر گھنڈا گردی ہوئی جو ادھر غلط کام ہوئے کیا یہ ہماری ایوانوں کو زیب دیتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایوان میں ہو رہا ہے وہ بلکل مختلف ہے جو عوام سوچ رہی ہے عوام اس وقت پریشان ہے عوام سڑکوں پہ نکلی ہے عوام کہہ رہی ہے کہ ہم یہ نہیں ہیں جو یہ لوگ ہیں عوام کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہیں ہم لوگ جب اتنے ہماری پوری لوگ پاکستان کے خیبر سے لے کر کراچی تک اور دنیا میں آسٹریلیا میلبرن لنڈن کون سا شہر ہے جہاں لوگ نہیں پاکستانی نکلے غیرت مند قوم ہے ہماری خوددار قوم ہے ہماری وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بکے ہوئے یہ امپورٹڈ لوگ کہاں ہمارا ہمیں ریپریزنٹ کریں گے تو ہماری سپریم کورٹ آنربل چیف جسٹس عطا بن دیال اور ان کے ساتھ جو پانچ رکنی بینچ ہے ان سے ہماری بڑی مدبانہ گزارش ہے کہ سر اس کو آپ دیکھیں اور اس کے اوپر جو عوام کی آواز جو آپ کے دل کی آواز ہے وہ دیجئے تاکہ لوگ جو اس وقت اس قدر انتشار اس ملک میں پھیل رہا ہے لوگوں میں ہی جان ہے لوگ رمضان کے مہینے میں راتوں کو نکل رہے ہیں کیونکہ وہ پریشان ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے تو سپریم کورٹ ہمارا وہ ادارہ ہے جس کی طرف ہم سب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ حق اور سچ کی بات کرے گا تو ہماری ریکویسٹ ہے ہماری استعداء ہے کہ اس کے اوپر جو دلوں لوگوں کے دلوں کی آواز ہے وہ فیصلہ آئے بہت شکریہ اسلام علیکم